آئی کیوب کمر کی لانچنگ شن سے کیوں پاکستانی سیٹلائٹ کو پاکستان سے کیوں لانچ نہ کیا گیا پاکستان سے کیوں نہیں ہی دھلایا ہے پاکستان کا تو چندہ بھی نہیں تھا اور پاکستان کا نام brauchen آپ made چانیلہ آئی by مات ٹاہرا شنیز زبان تو ست push لفعہ ہوا تھا تو اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اس چھوٹا سکر атلیہ بہر پاکستان نیرے کی طرف سے وہاں اس میں دور پر یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان میں یہ جو میشیر ستان لوج کیوں نہیں کیا گا ڈیٹیل ویڈیو کی طرف بڑھنے اسے پہلے سے ریکشن طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے ہماری چلیل کو سبسکرائب شروع کرنے ہیں آپ اس ور اور محبت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنے اور آپ پہنے ہمیں سپورٹ کرنے کا سبسکرائب بھی شروع کرنے تو بڑھتے ہیں ریکشن کی طرف سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب کمر کیوں رکھا گیا آئی کیوب کمر پاکستان کے لئے اہم کیوں اہم معلومات سامنے آگئیں پاکستان چین کی مدد سے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جو چاند کے مدار تک اپنے سیٹلائٹ بھیگا چکے ہیں سیٹلائٹ کا نام آئی کیوب کمر ڈاکٹر خورم کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا کیونکہ یہ مشن چاند کی جانب جا رہا ہے اس لیے اس میں کمر یعنی چاند موجود ہے آئی کیوب اس لیے کیونکہ آئی ایس ٹی میں موجود سامال سیٹلائٹ پروگرام کا نام آئی کیوب ہے اور اس کے تحت انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سن دوہزار تیرہ میں پہلی سیٹلائٹ آئی کیوب ون کے نام سے لانچ کی گئی تھی دوہزار بائیس میں چینی نیشنل سپیس ایجنسی نے ایشیا پیسیفک سپیس کورپریشن اورگنیزیشن کے ذریعے اپنے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا جس کے بعد پاکستان نے پروپوزل بھیجوایا تھا کیوب سیٹ دراصل چھوٹی سیٹلائٹ ہوتی ہے جس کا وزن چند کلو گرام کے قریب ہوتا ہے اس میں مختلف سینسر اور کیمرین نس بہتے ہیں اور یہ خلا میں جا کر ڈیٹا جمع کرتی ہے چاند کے مدار میں چکر لگانے والے کیوب سیٹ تساویر لے سکتے ہیں یا دیگر سگنل ریکارڈ کر کے زمین پر واپس بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ سن 1962 پاکستانی سائزدان نے پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر اول خلا میں روانہ کیا تھا اس مشن کی سربراہی پاکستان کے پہلے نوبل انامیافتار جوکٹر عبدالسلام نے کی تھی تو یہ تھا چھوٹا سا گلے پہ لوگوں کی سوالات بہت ہی زیادہ تھے جس کا یقین جواب میرے خیال میں ملی گیا ہوگا کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے وسائل نہیں تھے پاکستان آرڈی بہت سے بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کی پلیسی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ اندتانہ ان کو حدیت دے کوئی اچھا سا اکمران ہے اکمران ہے اسی وجہ سے آتا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے اکمران آئے گا تو ہمارے قوم چینج نہیں جاتی گرمہ ویڈ کے سیمپل سی باتیں کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کی یہ رائے آپ نے گورنمنٹس میں رائے ضرور دینی ہے آپ کی رائے ہمارے میں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکر کریں سپورٹ بھی ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ سپورٹ اس لیے کریں گے کہ آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا تب تریلی چاہزہ اللہ حافظ پاکستان سپورٹ اس لیے کریں گے سپورٹ اس لیے کریں گے سپورٹ اس لیے کریں گے